بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہمیشہ کی طرح حافظ نئیم اپنی ایک نئی ویڈیو ایک نئی لوگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ و آفیات سے ہوں گے اور آپ نے ہمارے چینل ایوی تک تین سو تیرہ کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ایوی تک تین سو تیرہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے اور ہماری کوشش ہو کیا کہ ہم آپ کو اپنی ویڈیو اپنے بلوگ میں وہ چیز بتائیں کہ جس سے آپ کا نقصان نہ ہو آپ کا فائدہ ہو سکے آپ نقصان سے بن سکیں کیونکہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں ہر بندہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے چکر میں ہے سکین کرنے کے چکر میں ہوتا ہے تو ہمارے کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ان چیزوں سے بچا سکیں اگر آپ نے دھائی سے تین لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ خرش کر کر بائک پرچیز کرنی ہے الیکٹرک بائک پرچیز کرنی ہے تو آپ کسی سکینبر کے ہاتھ نہ چڑ جائیں بلکہ آپ کو فائدہ ہو سکے آپ وہ چیز بائک کریں جو آپ کو لائف ٹائم ساتھ دے یا پوری لائف آپ کے ساتھ چلے تو آج جیسا کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھا کہ آج ہم بات کریں گے ایم ایس جیک وار کا جو سپری موڈل تھا اس پر اور جو یونیٹیڈ نے اپنی الیکٹرک بائک یونیٹیڈ سپارک کے نام سے نکال لی ہے اس پر آج ہم بات کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سسکرائب کر لیجئے تو چلتے ہیں ہم آج کے ٹوپک پر تو جیسا کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھا کہ آج ہم دو بائکوں کو آپس میں کمپیر کریں گے ان میں بہت سارے ایسے پوزیٹیو پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا دونوں بائکوں کو آپ کے سامنے مکمل شیئر کروں گا ان کی مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو سکرمت کیجئے گا آج کے اس چھوٹی سی ویڈیو میں میں آپ کو وہ پوائنٹس کروں گا کہ جب آپ الیکٹرک بائک بائی کرنے جاتے ہیں یا پرچیز کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ چیزیں دیکھتے ہیں میں آج اس ٹوپک پر بات کروں گا ہو سکتا ہے کہ ویڈیو یا ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو میں پوشش کروں گا کہ ویڈیو کو دو پارس میں آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ میں بتا سکوں کچھ جو اہم پوائنٹس سے وہ میں نے لکھ لیا اپنے پاس نوٹ کر لیا تھے تاکہ میں آپ کو بالکل حقائق اور سچ کے ساتھ آپ تک پہنچا سکوں تاکہ آپ کسی بھی گلد فیمی کا شکاہت نہ ہو سکیں تو چلتے ہیں ہم آج کے ٹوپک پر پیدے بات کہ ایم ایس کا جو سپریم موڈل ہے اس میں جو لک ہے آپ نے یہ تھامنل میں دیکھا ہوگا یہ میں پک بھی ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں کہ اس کی جو لک ہے یہ بہت ہی شائننگ والی ہے بہت ہی پیاری لک ہے اور دوسری طرف آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یونائٹیڈ کا سپارک ہے اس کو بھی وہ سیونٹی کے مترادیف یہ آپ سمجھیں کہ یہ بھی سیونٹی ہے اور یہ ایم ایس جیگوار کی جو سپریم موڈل ہے یہ بھی سیونٹی ہے لیکن جو ان کی لک ہے لک دکھنے میں بھی ایم ایس جیگوار کی بہت اچھی ہے اس کی جو شیپ ہے وہ بہت اچھی ہے یونائٹیڈ کے نسبت ایم ایس جیگوار کی لک بہت اچھی ہے اس کے بعد اگر میں سائز کی بات کروں کہ بائک کا جو سائز ہے تو یہ بھی دکھنے میں ایم ایس جیگوار کا دکھنے میں بڑا نظر آرہا ہے کہ جیسے ایک ہنڈرڈ کی بائک ہوتی ہے پیٹرول آپ نے اسمال کی ہوگی آپ نے دیکھی ہوگی کہ پیٹرول بائک جو ہنڈرڈ سی سی میں ہے اس ٹائپ کا یہ ایم ایس جیگوار کا بائک کا جو سپری موڈل ہے اس کا سائز ہے جبکہ اس کے مقابلے میں یہ یونائٹیڈ کا جو سپارک موڈل ہے یہ اس سے چھوٹا نظر آرہا ہے اب یہ پنکس میں ہے ریال کیا ہے ابھی تک میں نے ریال بائک نہیں دیکھی جب ریال دیکھوں گا تو میں آپ کو انفارم کروں گا لیکن جو پنکس میں ایک چیز ظاہر ہو رہی ہے نظر آرہی ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اس کے بعد اگر میں موڈل کی بات کروں تو ایم ایس جیگوار کمپنی اپنی اس بائک سپری موڈل میں پندرہ سو وارٹ کی موڈل اسمال کر رہی ہے اور یہ جنائٹیڈ جو ان کا سپارک موڈل ہے اس میں وہ دو ہزار وارٹ کی موڈل اسمال کر رہے ہیں اب اس کے پیچھے جو ایک میری علم میں یا جو میرے دماغ میں ایک اس میں پوائنٹ آیا ہے کہ اس میں صحیح کون سی ہے پندرہ سو وارٹ کی موڈل کرنا موڈل صحیح ہے یا دو ہزار وارٹ کی موڈل کرنا موڈل صحیح ہے تو اگر یونائٹیڈ والے یہ میرا ویلوگ یا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ ان کو میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ نے اس بائک میں دو ہزار وارٹ کی موڈل لگائی ہے تو کائنڈلی آپ اس میں اپنا بیٹری بینک بھی بڑھا دیں یا بیٹری کے جو سیلز ہیں یا جو بیٹری کی پاور ہے اس کو بھی بڑھا دیں انکریز کر دیں کیونکہ اگر آپ نے اس میں دو ہزار وارٹ کی موڈل لگائی ہے تو یقینات اس کے امپیر بھی زیادہ ہوں گے جب امپیر زیادہ ہوتے ہیں تو بائک کی جو مائلیج ہے جو کلومیٹر ہے یا جو سفر ہے وہ کم ہو جاتا ہے اگر آپ پندرہ سو وارٹ کی موڈل استعمال کرتے ہیں تو آپ کی بائک سو پلس کلومیٹر چلے گی ہنڈرڈ پلس چلے گی اگر آپ دو ہزار وارٹ کی موڈل استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ کی بائک اسی سے نوے کلومیٹر سفر تہہ کرے گی تو بڑی موڈل لگانے سے ایک فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بڑی موڈل لگائیں گے تو آپ کی موڈل ہیڈ نہیں ہوگی وہ تیمپریچر نہیں پکڑے گی اور موڈل کی لائک جو ہے وہ بڑھ جائے گی لیکن جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی مائلیج کم ہو جائے گی اس کے بعد میں بیٹری کی بات کروں کہ ایمیج ہیگوار اپنی اس سپریم موڈل میں جو بیٹری اسعمال کر رہے ہیں وہ ہے لیتھیم آئین فاس فیڈ اور جو یونائٹڈ سپارک والے اپنی الیکٹرک بائک میں بیٹری اسعمال کر رہے ہیں وہ ہے لیتھیم آئین اب یہ اوپر آپ کو ویلوک میرا نظر آئے گا کہ لیتھیم آئین پہ میں مکمل ایک ویڈیو بنا چکا ہوں میرے چینل میں آپ اس کو وزٹ کریں اور چینل کو سسکرائب کر کے یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا کہ لیتھیم آئین جو بیٹری ہے اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے فائدے کیا ہیں مکمل تفصیلان ایک ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں تو جہاں تک میرا نولیج ہے یا میرا ایکسپیرینس ہے کہ لیتھیم آئین کے بدلے میں لیتھیم آئین جو فاس فیڈ بیٹری ہے اس کی لائف بھی زیادہ ہے اس کی پک بھی زیادہ ہے اس کی پاور بھی زیادہ ہے اور آپ کی جو بیٹری ہے اس میں لیتھیم آئین فاس فیڈ میں اس میں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے یہ ہوگی ابھی تک ہمارے تین پوائنٹ اس کے بعد میں مائنج کی بات کرتا چلو تو ایم اے جیگوار کا جو یہ سپریم موڈل ہے تو یہ ایم اے جیگوار کمپنی کے بقول وہ کہتے ہیں کہ ہماری بائک سو پلس کلومیٹر ہنڈر پلس کلومیٹر سفرتہ کرتی ہے کہ ہماری بائک کی جو مائنج ہے وہ سو سے زیادہ ہے جبکہ جو یونائٹیڈ سپارک والوں کا مائنج ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری بائک اسی سے پچاسی کلومیٹر سفرتہ کرتی ہے اس میں بھی بہت بڑا ڈیفرنس ہے ایک بائک جو ہے وہ سو پلس کلومیٹر سفرتہ کرتی ہے اور جو یونائٹیڈ کی بائک ہے تو وہ اسی پچاسی کلومیٹر سفرتہ کرتی ہے اس کے بعد میٹر کی بات میٹر کا بہت اہم رول ہے دونوں بائکوں میں ڈیجیٹل میٹر لگایا گیا ہے لیکن ڈیجیٹل میٹر کون سا بہتر ہے یہ بھی میں تفصیلن ایک ویڈیو اپنے اس چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں اس کو بھی آپ ضرور سن لیجئے گا دیکھ لیجئے گا کہ جو ایم اے جیک وار والے اپنے سپری موڈل میں ڈیجیٹل میٹر لگا رہے ہیں وہ ڈیجیٹل میٹر اتنا اچھا میٹر ہے کہ اس میں آپ کو ہر چیز شو ہو جاتی ہے آپ کے وولٹی شو ہو جاتے ہیں آپ کی مائلیج کلکولیٹے ہو جاتی ہے اگر آپ کی الیکٹر بائک میں کوئی ایشو آ جاتا ہے تو وہ بھی آپ کی میٹر پر شو ہو جائے گا کہ آپ کی بائک میں اس ٹینگ یہ ایشو ہے جبکہ جو جو نائٹیڈ والے میٹر استعمال کر رہے ہیں ڈیجیٹل میٹر اس میں آپ کو صرف اور صرف سپیڈ کلکولیٹ ہوتی ہے وہ میٹر آپ کو صرف سپیڈ بتاتا ہے کہ آپ کی بائک اس ٹینگ اتنی سپیڈ پر چل رہی ہے یہ تھے کچھ اہم پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ٹوٹل چھے پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں تو چھے پوائنٹ میں سے ایک پوائنٹ جاتا ہے یونائٹیڈ کو جنہوں نے بڑی موٹر اپنی بائک میں استعمال کی ہے دو ہزار وات کی اور اس سے بڑی موٹر کا فائدہ اور نقصان یہ دونوں چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں اور باقی جو پانچ پوائنٹ ہیں وہ جاتے ہیں ایم ایس جیک وار کو کیونکہ ان کی لپ بھی بہت اچھی ہے ان کی بائک کا جو سائز ہے وہ بھی یونائٹیڈ کی بائک سے بڑا ہے بیٹری بہت اچھے استعمال کر رہا ہے نیتھیم آئین فاس فیڈ کی اس کے بعد مائلیج ان کی سو سے پلس ہے تو دیجیٹل میٹر جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ دیجیٹل میٹر بہت اچھا ہے تو دونوں بائکوں کو اگر کمپیر کیا جائے تو یونائٹیڈ اور ایم ایم ایجاگوار میں سے ایم ایجاگوار کا جو سپری موڈل ہے وہ یونائٹیڈ کے نسبت بہت زیادہ اچھا ہے تو چھے میں سے ایک پوائنٹ جائے گا آج یونائٹیڈ کو اور پانچ پوائنٹ جائیں گے ایم ایجاگوار کو کیونکہ ایم ایجاگوار نے بہت محنت کی ہے بہت عرصے بعد انہوں نے مارکیٹ میں ایک نیا موڈل لاؤنج کیا ہے جس کو انہوں نے سپریم کا نام دیا اور یہ سپریم جو ان کا موڈل ہے اس نے تمام کمپنیز کے مو بند کر دی ہیں کوئی بھی کمپنی ابھی تک ایم ایجاگوار کا جو سپریم موڈل ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکی ابھی تک کوئی بھی مارکیٹ میں اس کے مقابلے میں بائک نہیں آئی یونائٹیڈ والوں نے کوشش کی اس کی تفسیر میں نے آپ کو ساری بتا دی ہے کہ ان کی بائک میں یہ ایشوز ہیں اور ایم ایجاگوار کی جو بائک ہے اس میں یہ آپ کو ایک نئے فیوچر سے متعادف کروایا گیا ہے آپ کو ایک نئی سہولت فراہم کی گئی ہے تو یہ تھا میرا آج کا ویلوک امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے یہ تھا ویڈیو کا پہلا پارٹ اس کا دوسرا پارٹ جو اس کے باقی الیکٹرک بائک دونوں بائک میں جو دوسری پارٹس ہیں ان کے بارے میں میں اپنے پارٹ ٹو میں آپ کو اگاہ کروں گا تو پارٹ ٹو دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اپنا اور اپنے چینل کا بہت سارا فیار رکھے گا مجھے دیجئے نیکس بلوک کا اجازت اندھانے کے مان